موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین عماباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شوہرہ ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں یعنی لکھ کر یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال جواب کے جو بھی اصول و ضعبیت ہیں جو بھی آداب ہیں سب کا خیال لکھیں بالخصوص دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کا تعلق عمل سے ہو کسی کو اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے آپ اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو لشٹ ہے اس میں سب سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں مصفر پور سے ہوں میرا نام حسان اللہ ہے بیہار کا رہنے والا ہوں سیخ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اے مولا تجھے تیری خدایی کا واسطہ فلاں کا جو ہے گناہ معاف کر دے یہ کہانا کیسا ہے جواب جو ہے احسان فرمائے یہ مظفر پور سے ہمارے بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر اللہ سے دعا کرنی ہو یہ کہتے دے کہ اے اللہ تیری خدایی کا واسطہ فلاں کی گناہ معاف فرماتے تو کیسا ہے تو دیکھیں اللہ رب العالمین کے اسما و صفات کا حوالہ دے کے ان کے واسطے سے دعا کرنا اس میں کوئی عائب کی بات نہیں ہے اللہ تعالی کی کسی بھی صفت اللہ کے اسما اللہ کے صفات کا حوالہ دے کر ان کے وسیلے سے آپ دعا کر سکتے ہیں لیکن یہ جو خدایی کا لفظ ہے ان دعاوں میں اس طرح کے سیاق میں اس کا استعمال نہ کریں تو ہی بہتر ہے کیونکہ خدا کا لفظ خود آپس میں وہ بھی عام بولچال میں تعریف کیلئے لیکن جب اللہ تعالی سے آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی کو پکار رہے ہیں تو اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کے جو اسما قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں جو اللہ کی صفات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں تو ان صفات کا حوالہ دیں اور ان اسما کا حوالہ دیں اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالی سے دعا طلب کریں چاہے اپنی مغفرت ہو یا اپنے کسی دوست کے لیے یا کسی بھی حاجت کے لیے اللہ تعالی سے اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں اس میں حرج کی بات نہیں ہے لیکن جو الفاظ آپ نے ذکر کی ہیں ان سے اس طرح آپ کرنا چاہئے ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آوڈیو میں کوئی سوال آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اختر جھارکنٹ رانچی سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا گئر مسلموں میں ہم لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن گئر مسلم حضرات ہمارا دعون پکڑ لیں گے اور ہم لوگ پکڑے جائیں گے تو کیا ہمارا آمال برباد ہو جائے گا اور کیا ہم ہم جنت میں نہیں جائیں گے اس کا بارے میں ذرا ڈیٹیل میں بتایں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں اختر بھائی جھارکنٹ سے سوال کر رہے ہیں اور بڑا ہی اہم سوال ہے بہت ہی ضروری سوال ہے بہت لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور میں چاہوں گا کہ جو حضرات بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ذرا گوھر سے اس کا جواب سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو ہم نے اسلام کی دعوت نہیں دی تو کیا قیامت کے دن وہ ہمارا دامن پکڑ لے گا ہمارے خلاف جو ہے بات کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پر لانتان کرے گا وہ کہے گا کہ تم نے ہم کو دعوت نہیں دی تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں تو بھائی صاحب کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت نہیں دی اسلام کی طرف نہیں بلایا تو کیا مرنے کے بعد ہماری گریفت ہوگی ہماری پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سے معاخضہ کرے گا کہ تم نے کیوں دعوت نہیں دی اور وہ بھی اس کے کہنے پر یعنی وہ شخص شکایت کرے گا اور اس کے شکایت کے بعد ہماری گریفت ہوگی کیا ایسا معاملہ ہے کی نہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ بالکل گپ بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کو ایک فیشن بنا کے رکھا ہے یعنی وہ دعوت کم اور فیشن بہت زیادہ ہے اور یہ لوگ اس طرح کی باتیں مشہور کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے غیر مسلم کو دعوت نہیں دی تو قیامت کے دن وہ آپ کا گریبان پکڑے گا وہ آپ کا دعوت پکڑے گا وہ آپ کے خلاف احتجاج کرے گا اللہ سے شکایت کرے گا اور پھر یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ساری باتیں گپ ہیں قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے کہ اگر غیر مسلم کو آپ نے دعوت نہیں دیا تو وہ قیامت کے دن آپ کو پکڑ لے گا اور اللہ سے کہہ کر آپ کو سزا دلوائے گا ایسی کوئی بات نہ تو قرآن کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں اس کے بعد ایک دوسری چیز آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی صرف اسی کو سنجیدہ کیوں لے رہا ہے کہ ایک غیر مسلم ہے اسے ہم نے اسلام کی دعوت نہیں دیا وہ قیامت کے دن ہم کو پکڑے گا ارے بھائی جو مسلمان ہے اور وہ شرک کر رہا ہے اور وہ کفر کر رہا ہے وہ بیدت کر رہا ہے اور یہی لوگ جو غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں میں یہ سب کو برا نہیں کرتا کچھ لوگ ہیں اچھی نیت کے ساتھ اچھے جذبے کے ساتھ اور اچھے منحج پر کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے ان پر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کو صرف اسی میں باندھ کے رکھ دیا ہے کہ آپ کسی بھی غیر مسلم کو پکڑو قرآن کے ایک دو نسکے دے دو دو تین پوملٹ دے دو دو چار باتیں کر دو ہو گئی اسلام کی دعوت پورا اسلام کا حق دہ ہو گیا اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا اور یہ لوگ وعیدے سناتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو گے تو یہ غیر مسلم قیامت کی دن تم کو پکڑے گا اللہ سے تمہاری شکایت کرے گا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی لوگ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی ہے وہ چاہے شرک کر رہا ہو چاہے بدت کر رہا ہو چاہے کفر کر رہا اس کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ یہاں یہ بھول جاتے ہیں یہاں یہ نہیں کہتے کہ وہ بھی قیامت کی دن پکڑے گا کہ میں تو تیرا بھائی تھا میں تو تیرا قریبی تھا تیرے خاندان کا تھا تو مجھے کیوں نہیں توحید کی طرف بلایا تو مجھے کیوں نہیں شرک سے بچایا تو مجھے بدت سے کیوں نہیں بچایا تو آپ خود گور کیے کیے کونسی بات ہے کہ آپ غیر مسلم کے تعلق سے کہتے ہو کہ اسے نہیں بتایا قیامت کی دن آپ کو پکڑے گا اور مسلمان کے تعلق سے اسے نہیں بتایا تو کچھ نہیں ہوگا تو میرے بھائیو یہ گپ ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو قیامت کے دن یہ پکڑے گا ہم کو کہ ہم کو نہیں بتایا اور یہ ہم کو جہنم میں ڈلوا دے گا تو یہ بیکار کی باتیں ہیں قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح کر دو جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا انہیں اسلام بتانا اسلام کی طرف بلانا اچھی چیز ہے لیکن ساتھ میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں ہیں جس سماج میں ہیں جس علاقے میں ہیں اس علاقے میں حالات کا تقاضہ کیا ہے کیا حالات یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم غیر مسلموں کو دعوت دیں اس رخ پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے یا حالات یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ اس علاقے میں ارتداد کی آدھی آئی ہوئی ہے لوگ مرتد ہو رہے ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑ چکے ہیں وہ کفر میں شرک میں لطمت ہیں اور وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں خاص طور سے لڑکیاں وہ غیر مسلموں سے شادیاں کر رہے ہیں اسلام کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں گھر بھار چھوڑ رہے ہیں آپ سوچیں ایک ایسا سماج جہاں ارتداد کی لہر بہت تیز ہو ارتداد کا طوفان آیا ہوا ہو اور اس ماحول میں اگر ایک آدمی اس طرح کی وعیدے سنائے لوگوں کو اس طرح بولایا کہ نہیں چلو غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے ہیں بھائی اپنے گھر میں جھانکے دیکھو تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ ایک گھر مسلم کو پکڑ کے کلمہ پڑا رہے ہیں اور ادھر ہزاروں مسلمان جو پہلے سے کلمہ پڑ چکے تھے وہ کلمہ چھوڑ رہے ہیں آپ کی ذمہ داری کیا بتائیے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک نئے آدمی کو پکڑ کے کلمہ پڑھائیں اور جو اللہ لیڈی کلمہ پڑ چکا ہے اللہ کو مان چکا ہے رسول کو مان چکا وہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے مسندہ خلافت پر بیٹھے تو اس کے بعد ایک فتنہ شروعہ ارتداد کا لوگ مرتد ہونے لگے اسلام چھوڑنے لگے یہ بہت بڑا خطرہ تھا یہ بہت بڑا فتنہ تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فتنے سے نمٹنے میں لگا دیا اور ارتداد کے فتنے کو جڑ سے اکھار کے پھینک دیا یعنی ترجیح اس بات کو دیا کہ ایسے حالات میں جب لوگ مرتد ہو رہے ہیں جو پہلے کلمہ پڑ چکے تھے وہ اسلام سے نکل رہے ہیں ان کو کنٹرل کرنا زیادہ ضروری ہے لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں روز آنا سیکڑوں لڑکیاں اسلام ترک کر رہی ہیں مرتد ہو رہی ہیں اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے کسی کی کوئی فکر نہیں ہے کوئی وعیدے نہیں سنائے گا کوئی اس طرف توجہ نہیں دے گا بس قرآن کی نسخے لے لو دو تین پمفلے لے لو کسی غیر مسلم کو رائے چلتے پکڑ لو لو باتو لے قرآن لو بھئیہ لو پمفلے لو لو کلمہ پڑو یہ کیا طریقہ ہے ذمہ داری آپ کے کیا بنتی ہے کہ ایسے حالات میں جب آپ کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں آپ کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں آپ کی بہنیں مرتد ہو رہی ہیں اور اسلام کو چھوڑ رہی ہیں اسلام کو بدنام کر رہی ہیں ان پر محنت کرنے کے بجائے ان پر دھیان دینے کے بجائے آپ صرف غیر مسلم میں دعوت کی بات کریں تو یہ کمیہ جن کے اندر ہوتی ہیں وہ اس طرح کی وعیدے سناتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کو دعوت نہیں دو گئے ایک قیامت کی دعوت آپ کو پکڑ لے گا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سنجھ پاتے ہیں کہ کس ماہ آل میں کس علاقے میں کون سی دعوت ہونے چاہیے کیسے دعوت ہونے چاہیے ایک بار میں پھر آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ غیر مسلم کو دعوت دینا ہم نہیں کہتے یہ کوئی بری بات ہے یہ کوئی غلط بات ہے لیکن آج جس طرح سے بہت سارے لوگ نے اس کو فیشن منا کے رکھا ہے اور جو کلمہ پڑ چکا وہ شرکی کھائی میں گرے بیڈت کے کوئے میں گرے اس سے کوئی فکر نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں اور ساتھ میں آئیے میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دوں جب آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کو دعوت نہیں دیں گے تو کیا قیامت کی دن وہ ہم کو پکڑے گا اور اللہ تعالی سے عذاب دلوائے گا تو اس بات پر میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دوں کہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا حکم کیا ہے تو دیکھیں غیر مسلموں کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں میں تین قسمیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک قسم تو ان غیر مسلموں کی ہو سکتی ہے جو کسی ایسے لوکیشن پر ہو ایسی جگہ پر ہو جہاں ہم کوئی ایکسس نہیں ہے جہاں ہم نہیں جا سکتے ہیں یا جن کے بارے میں ہم کو کوئی معلومات نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی جزیرہ ہے کوئی ادیواسی لوگ ہیں جنگل میں بسے ہیں کہیں پر ہیں اب وہاں پہ ہم دعوت نہیں پہنچا سکتے ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں پہ لوگ ہیں یا ہمیں معلوم بھی ہو تو وہاں تک ایکسس نہیں ہے ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں تو اگر وہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو سارے مسلمان مجرم ہیں ان لوگوں نے وہاں تک دین کی دعوت نہیں پہنچائی یہ سب مجرم ہیں میرے بھائی یہ بات غلط ہے اسلام نے اتنی ذمہ داری رکھی ہے جتنی آپ کی بس میں ہو اگر دنیا کی کسی چپے میں کسی گوشے میں کسی علاقے میں کچھ گیر مسلم بستے ہیں جن کے بارے میں ہم کو معلومات نہیں یا معلومات ہے لیکن ان سے کانٹیٹ کرنے کا اور ان سے رابطہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے وہ اگر بے غیر اسلام کے بارے میں جانے ہوئے دنیا سے چلے آتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں کوئی مسلمان اس کا ذمہ دار نہیں خود اللہ کے نبی اسلام کے دور میں دیکھیں صحابہ اکرام کے دور میں دیکھ لیں بہت سارے غیر مسلم تھے جن تک دعوت نہیں پہنچی اور اس دنیا سے چلے گئے تو کیا آپ کہیں گے کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام اس کے ذمہ دار ہے کیسا نہیں ہے تو یہ پہلی قسم ہوتی ہے غیر مسلموں کی جن کے بارے میں ہم کو معلومات نہیں ہے جن سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ان تک اگر دعوت نہیں پہنچتی ہے تو مسلمان اس کے ذمہ دار نہیں ہیں وہ گنے گار نہیں ہیں غیر مسلموں کی دوسری قسم ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے علاقے میں ہیں ایسے شہر میں ہیں ایسے ملک میں ہیں جہاں پر ملکی پیمانے پر اسلام کی دعوت رکھ دی گئی ہے اجتماعی طور پر یعنی اسلام کا پیغام سنا دیا گیا ہے اور اس علاقے میں اس ملک میں رہنے والے غیر مسلم یہ جانتے ہیں کہ اسلام نام کا کوئی مذہب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے کوئی رسول ہیں اور اسلام کی بہت ساری بنیادی تعلیمات کے بارے میں وہ آگا ہیں آپ کے بتانے سے پہلے آگا ہیں وہ جانتے ہیں اس لئے مستدھ آمد و کرن کی روایت میں کیا ہے اللہ اکنسیم نے کہا کہ میری امت کا چاہے کوئی یہودی ہو عیسائی ہو نصرانی ہو کوئی بھی ہو یہسما ہو بھی جو میرے بارے میں سنتا ہے اور اس کے بعد بھی لا ایومین ہو بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا ٹھیکانہ جہنم میں تو اللہ اکنسیم نے یہ نہیں کہا ہے کہ میری امت کا کوئی یہودی عیسائی نصرانی حلا یہ وہ اس تک مسلمان نے دعوت پہنچائی اور وہ نہیں مانا تو جاننے میں ہے ایسا نہیں بلکہ سما کی بات ہے کہ جو میرے بارے میں سن لے چاہے وہ گھر بیٹے سن لے کسی پروگرام میں سن لے کسی اجتماع میں سن لے کسی میں ذریعے سے اسلام اس تک پہنچا اسلام کی تعلیمات اس تک پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات اس تک پہنچی اب یہ حجت اس پہ قائم ہو چکی اب اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا یعنی ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں جس ملک کے غیر مسلموں تک اسلام پہنچ چکا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچ چکا ہے اسلام کی تعلیمات پہنچ چکی ہیں اس ملک میں اگر کھڑے ہوئے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو سارے مسلمان مجرم ہیں تو خود یہ شخص مجرم ہے خود یہ شخص مجرم ہے جو اس طرح کی اب پہنچ چکا ہے تو وہ حجت قائم نہیں ہاں یہ بات ہے کہ آپ ان سے بھی ملاقات کریں مزید سمجھائیں تعقید کریں ہم ہی نہیں کہتے کہ ان سے آپ کوئی کانٹیکٹ نہیں کریں رابطہ نہیں کریں لیکن اگر ان سے رابطہ نہیں ہوا مسلمان ان سے ملے نہیں دعوت نہیں دیے تو آپ وعیدی سنانا شروع کر دو آپ یہ کہہ دو کہ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری عدا نہیں کی اور ان کو بلیم کرنا شروع کر دو تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے یہ درست بات نہیں ہے تو یہ غیر مسلموں کی دوسری قسم ہے ایسی جن تک اسلام پہنچ چکا اسلام کی دعوت پہنچ چکی اللہ کی رہی مسلم کا نام پہنچ چکا تو ایسے لوگوں کی تعلق سے ضرور نہیں کہ جا کے ہم ان کو پکڑ پکڑ کے کہیں کہ نہیں تم اسلام قبول کرو کلمہ پڑھو یہ کرو وہ کرو اسلام لا اقراف دین اسلام میں کوئی زور زبزتی نہیں ہے حق ان تک پہنچ چکا ان کی مرضی مانے یا نہ مانے اس میں کوئی زور زبزتی نہیں ہے اور اس طرح کے معاملے میں یعنی ملکی سطح پر یا کسی شہر میں کسی گاؤں میں کسی علاقے میں جہاں بہت سارے مسلمان ہیں بہت سارے غیر مسلم ہیں ان لوگوں کے بیچ میں اگر ایک جماعت نے دعوت کا کام کر دیا ہے دین کی بات پہنچا دی ہے تو وہ کافی ہے ایسا نہیں کہ ہر مسلمان اٹھے اور وہ کسی غیر مسلم کو پکڑے اور دین کی دعوت دے ایسا نہیں ہے وَلْسَكُمْ مِنْكُمْ قرآن نے جو کہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے ایک جماعت ایسا نہیں کہا کہ سب کے سب کی ذمہ داری ہے کہ چلو سب اٹھو اور ہر فرج جا کے غیر مسلم میں دعوت و تبلیغ کا فرضہ انجام دے ایسا نہیں ہے مسلمانوں کی ایک جماعت اس جماعت میں اپنا کام کیا حق بات لوگوں تک پہنچا دیا اب اس ملک میں رہنے والے اس شہر میں رہنے والے اس علاقے میں رہنے والے سارے مسلمانوں کی طرف سے فرض ادا ہو گیا ہے اس کو کہتے ہیں فرض کفاہ یعنی کچھ لوگوں نے یہ کام کر دیا ہے حق بات پہنچا دی ہے اسلام کی دعوت دے دی ہے اب دوسرے مسلمانوں پر دوبارہ یہ چیز فرض لیں اگر تم بھی اٹھو ہر شخص جائے اور کرے یہ جیسے نماز کا مسئلہ ہے فرض این کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ہر شخص کو مسجد میں آکے نماز پڑھنا ضروری ہے اس کو کہتے ہیں فرض این لیکن غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ یہ فرض ہے نہیں کہ ہر آدمی اٹھے اور ہر غیر مسلم کے پاس جائے دعوت و تبلیغ کرے ایسا نہیں ہے ہاں ایک جماعت ہونی چاہیے ایک گروہ ہونا چاہیے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو ایک کام کرے انہوں نے کام کر لیا اب دوسروں کی طرف سے کافی ہے اس لئے اس طرح کی باتیں جو لوگ پھیلاتے ہیں ہر شخص کو پکڑ کے ڈڑاتے ہیں نہیں نہیں تم بھی نکلو تم بھی کام کرو ایسا نہیں کرو گے تو تم پر یہ عذاب ٹوٹے گا یہ ہوگا وہ ہوگا یہ کلت بات ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ چیز فرض ایک کفایا ہے ہر شخص کو اس کام میں گزیٹنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے تو میں بات کر رہا تھا غیر مسلموں کی دوسری قسم پر کہ کسی شہر میں کسی علاقے میں کسی ملک میں ایسے غیر مسلم ہیں جہاں پر دین کی دعوت پہنچ چکی ہے تو وہاں پر تعقید کے لئے مزید سمجھانے کے لئے کچھ لوگ کام کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے ہر شخص کھڑا ہو اور جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں کیونکہ یہ فرض کفایا ہے جو الحمدللہ آدھا ہو چکا ہے اب آگے بڑھتے ہیں غیر مسلم کی ایک کے تیسری قسم دیکھتے ہیں تیسری قسم ایسی ہے کہ ایسے غیر مسلم جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص ابھی تک اسلام کے بارے میں نہیں جانتا ہے اس نے اسلام کا نام تک نہیں سنا ہے اس نے ہمارے نبی کا نام تک نہیں سنا ہے اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے اور آپ اس علاقے میں صرف آپ ہیں جو اس کو بتا سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں ہے تو ایسے حالات میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بتائیں اسلام کے بارے میں بتائیں اب وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے زبردستی نہیں کرنا ہے لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام یہ سچا مذہب ہے آپ کو یہ ماننا چاہیے اور اس کی مرضی مانے یا نہ مانے یا اسی طرح سے کوئی غیر مسلم خود چل کر آپ کے پاس آ گیا اور آپ سے پوچھتا ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں بتائیں ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں تو ایسے حالات پر اس شخص پر اس فرد واحد پر یہ واجب ہو جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی استداد کے مطابق اپنے علم کے مطابق جتنی نولج ہے اس کے پاس اسلام کے بارے میں جتنی معلومات ہیں وہ معلومات اس کے سامنے رکھے یا کم سے کم ریفر کرے کسی عالم کے پاس جانکار کے پاس اس کو لے جائے اور اس کو بتائے کیونکہ وہ خود آکے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو یہ تیسری قسم ہے جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرد کے اوپر انفراجی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں نہیں اس شخص پر ضروری ہو گیا کہ اس کو دعوت دے اس کو بتائے تو یہ تین قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بھی سامنے رکھنا چاہئے تو یہ چند باتیں تھی غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ سے متعلق اس معاملے میں لوگ بہت زیادہ افراد و تفرید کے شکار ہیں خلاصہ یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں کام نہیں کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن اس کو ایک فائشن بنا لینا اور غلط تہمیہ فیلانا اور سارے کاموں سے مہموڑ کے اب یہ کہنا ہے کہ بس یہی ایک کام ہو رہا ہے باقی دوسرا کوئی کام ہے ہی نہیں کرنے کا اور سب لوگ فالدو کام کر رہے ہیں بلکہ ایک نئی اسطلائے ایجاد کر لیے لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں دعوت صرف غیر مسلموں میں ہوتی ہے اور اپنوں میں اسطلائے ہوتا ہے اور وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے استغفراللہ لا حول ولا قوت اللہ یہ کہاں کی اسطلائے آئی ہے قرآن و حدیث میں دعوت کے لیے ایک لفظ آتا ہے عمر بالمعروف اور نہیں انی المنکر معروف کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ اپنوں کے لیے نہیں ہے میں بات ختم کروں گا ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھ دو اُن لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں دعوت غیروں میں کرنا چاہیے اپنوں میں دعوت نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیو آپ کس چیز کی دعوت کر رہے ہیں یہی نا کہ سامنے والے کو شرک سے بچانے کی کوشی کر رہے ہیں توہید پہ لانے کی کوشی کر رہے ہیں یعنی جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں دعوت کا مطلب یہی نا کیونکہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو آگ سے بچانا ہے اور صحیح بخاری کے حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر کہا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو آگ سے کھیچ رہا ہوں لیکن تم آگ میں کودے جا رہے ہیں تو غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا گویا ان کو آگ سے بچانا ہے کیونکہ وہ اسی حالت میں فوت ہو گئے تو ہمارے عقیدے کے مطابق وہ جہنم میں جائیں گے آگ میں جائیں گے اب ذرا غور کیجئے کہ اگر کوئی مسلمان وہ شرک کرتا ہے اگر وہ اسی پر فوت ہو گیا تو کیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا ہم بھی تائن کسی کو منشن کر کے نہیں بولنے کہ وہ جہنم میں جائے گا لیکن مسئلے کے طور پر اصولی طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھ رہا ہے کلمہ گو ہے یعنی کلمہ پڑھنے والا ہے اور شرک کر رہا ہے اس پر وہ مر گیا تو کیا وہ آگ میں نہیں جائے گا وہ بھی آگ میں جائے گا اب ذرا دیکھیں آپ کے سامنے دو لوگ ہیں ایک جس کو آپ کہتے ہیں غیر ہے وہ آگ میں جا رہا ہے آپ کو اس کو بچانے کی فکر ہے اور ایک جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنا ہے وہ بھی آگ میں جا رہا ہے کیا اس کو بچانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے تو یہ کہاں سے آپ یہ وٹ اوٹ اس طرح لے کے آئے کہ نہیں غیروں میں دعوت ہوگی اپنوں میں اس لائے ہوگا یعنی غیروں کو آگ سے بچانا ہے اپنوں کو آگ میں ڈھکیلنا ہے یہ کیا طریقہ ہے اس کو آپ ایک مثال سے سمجھے کہ ایک بیلڈنگ ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے اس آگ میں آپ کا بیٹا آپ کا باپ فسا ہوا ہے اور دوسری طرف کچھ غیر لوگ ہیں اس آگ میں فسے بھی ہیں اگر ان لوگوں کو آگ سے نہیں نکالا گیا تو وہ جل جائیں گے وہ جو غیر ہے وہ بھی جل جائے گا وہ جو اپنا ہے وہ بھی جل جائے گا اگر آپ کو موقع ملے بچانے کا مجھے بتاؤ سب سے پہلے آپ آگ سے کس کو نکالوگے اپنے بیٹے کو نکالوگے یا اس کو نکالوگے جس کو آپ پہچانتے تک نہیں فطری بات ہے کہ ایک آدمی پہلے اپنوں کو بچانے کی کوشی کرے گا تو میرے بھائیوں اس کو سمجھنے کی کوشی کرو یہ دعوت اور اسلاح نام کی جو تقسیم ہے یہ بے بنیاد تقسیم ہے غیر مسلموں کو بھی توحید کی طرح بولائیے مسلمانوں کو بھی توحید کی طرح بولائیے غیر مسلموں کو بھی آگ سے بچانے کی کوشی کیجئے مسلمانوں کو بھی آگ سے بچانے کی کوشی کیجئے برحاد بات لمبی ہوگی اور اس لئے کیونکہ سوال جو آیا تھا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے جو لوگ ہمارے بھائی غیر مسلمے میں کام کرتے ہیں وہ اس طرح کی غلط فہمیاں فیلاتے رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں صحیح ڈنگ سے لوگوں سے سیکھ کے لیکن اس طرح کی غلط فہمیاں نہ پھیلائیں اور ہر محاذ پر ہر جگہ کام کرنے کی کوشی کریں نہیں کام کر سکتے تو جو دوسرے کام کریں کم سے کم ان کی حوصلہ افضائی کریں ان کی قدر کریں نہ یہ کہ صرف ایک ہی چیز آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو ڈراتے پھر ہی نہیں ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا تو یہ مناسب چیز نہیں ہے تو یہ وضعات تھی آپ کے سوال کے جواب میں امید اے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا نام ریاض صلیفی میں جب راہستان سے تعلق رکھتا ہوں شیخ میرا ایک چھوڑا سوال تھا یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں یہ آواز ان کے صاف نہیں ہے شاید کسی کپڑے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کوئی ٹی شٹ کے بارے میں کیا کہ عورتیں پہن سکتی کی نہیں تو دیکھیں اگر مردوں سے مشابہت نہیں ہے اس میں اور وہ گھر کے اندر پہننا چاہیں شہر کے سامنے شادی شدہ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پہن سکتی ہیں اگر وہ اپنے شاہر کے سامنے صرف پہننا چاہتی ہیں لیکن یہ کہ وہ سب پہن کے باہر نکلیں گے تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی بے پردہ نکلنا کوئی ایسا کپڑا پہن کے جو پوری طرح سے جسم کو رہا پانا ہوا ہو تو وہ پہن کے باہر کوئی عورت نہیں نکل سکتی ہے ہاں گھر میں اپنے شاہر کے سامنے کوئی شٹ ہے کوئی کپڑا ہے جو عورتوں کے لئے بنا ہوا ہے ایسا نہیں کہ مردوں کا اس نے پہن لیا اب دیکھیں ٹی شٹ ہوتا ہے وہ مردوں کا بھی ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے تو اگر کسی عورت نے صرف اپنے شاہر کو دکھانے کے لئے پہن لیا ہے شاہر کے سامنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس میں مردوں کی مشابت نہیں ہے اور جائز کپڑا ہے اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے تو پہن سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ عام عورتوں کے لئے یا عام لڑکیوں کے لئے یا عام لوگوں کے لئے اس کی اجازت نہیں کہ اس کو پہنے اور باہر نکلیں اس کی بنجاشنی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں مردوں صاحب السلام علیکم میں عرام صحیح جمیل احمد ہے جیسا کہ آپ نے بھی پہلا میرے سوالات کے جواب دیئے اس کے لئے جزاک اللہ خیر مجھ کو لائی سی پولیسیز اور دوسرے پولیسیز کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ نکالنا جاہد ہے اسلام میں یا نہیں اور پی پی ایف اکاؤن کے بارے میں بھی اس میں بھی جو انٹریس کا پیسہ وغیرہ آتا ہے اور یہ میوچل فنڈ ہم لوگ لے سکتے ہیں اس میں پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں اور یہ جو میڈیکل پولیسیز ہیں جیسے کہ بھی کوویڈ نائنٹین ہے یا جو بھی بیماری ہے کینسر وغیرہ کس کے لئے بھی ہمیں جو ہے کچھ پیمنٹ پی کرتے ہیں سال بھر کے لئے اور خدا راکستہ اس کے اندر اگر ہم یا ہمارے فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا سارا کرچہ جو یہ پولیسی کے انڈر میں ہوتا ہے تو اسلام میں یہ جائز ہے یا نہیں لائی سی وغیرہ ہے اور میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا ہے یا ہیلتھ کے لئے پولیسی اور پی پی اف اکانڈ میں اسلام میں یہ جائز ہے یا نہیں ہم کوئی ایک مسلمان کے حیثیت سے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ تھی کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں چاہے وہ فرض اور سنت ہو نفیل ہو یا ابھی تر ہو اس میں میں جو ہوں اگر چار رکھاتے ہیں تو چاروں میں میں قرآتا ہوں جیسے چار سنت پڑھ لیا میں تو اس میں جور سے قرآت کرتا ہوں اور چار فرض ہے کہ زہر کی پڑھنا ہے تو اس میں چاروں فرض میں جو ہے سورہ فاتح کے بعد کوئی بھی سورہ ملا کے قرآت کرتا ہوں پھر تیسرے میں بھی جو ہوں میں زور سے قرات کرتا ہوں تاکہ میں سن سکو برابر اگر میں ایسا نہیں کرتا ہوں تو میرا نماز سے دیان مھٹکتا ہے یہاں وہاں اور ایسا زور سے قرات کرنے میں نماز میں اور اچھا لگتا ہے مجھ کو ایسا پڑھنے میں نماز خوشو خضو ہوتا ہے اور کبھی کبھی میں آنکھیں بند کر کے بھی کرتا ہوں تو مجھ کو اور اچھا لگتا ہے تو ایسا میں کر سکتا ہوں یا نہیں جب ایسا میرے رہنمائی کرے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں انہوں نے تین طریقے سوالات کی ہیں پہلا انہوں نے کچھ اسکیم پالیسی جس میں لائف انشورنش اور میڈیکل پالیسی کئی طرح کا ذکر کیا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ یہ مسلمان کے لئے جائے ذکر نہیں تو دیکھیں بیشتر جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں سود کی آمیجش ہوتی ہے اس لئے ان چیزوں میں جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس میں کئی چیزیں جو آپ نے ذکر کی ہیں تو آپ ایسا کریں کیسا سے پہلے یہ تیہ کریں کہ ان کا تعلق سود سے جڑا ہوا ہے کی نہیں جو بھی اس فیلڈ کے مہاری نے کیونکہ میڈیکل اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے ذکر کیا ہے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں خود مجھے پوری تفصیل سے معلومات نہیں ہے کہ ان کا کیا سسٹم ہے کیا طریقہ ہے تو آپ یہ کنفرم کریں کہ اس میں سود کا مسئلہ ہے کی نہیں ہے تو اگر اس میں سود کا کوئی مسئلہ ہے ایسی چیز ہے تو وہ چیز جائز نہیں ہے اور اگر سود نہیں ہے تو پھر پوری تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز صحیح ہے یا غلط جیسے لائف انشورنش کے بارے میں اپنے گا تو یہ تو غلط ہے یہ بھی سود کی ایک شکل ہے اور بھی ایسے ہی کوئی جیسے میڈیکل کئی پالیسیاں ہوتی ہیں اس میں بھی سود کا شاہبہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں اگر کوئی ایسی شکل نکلتی ہے میڈیکل ہیلپ کی کوئی ایسی چیز نکلتی ہے تکافل کا کوئی ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس میں سود کا معاملہ نہ ہو تو اس کے گنجائش ہے لیکن آج کل عام طور سے جتنی پالیسی یا جتنی سکیم دیکھنے میں آتی ہیں ان سب میں کہیں نہیں کہیں سود کا مواصلہ رہتا ہے اس لئے وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں خلاصہ یہ کہ آپ کنفرم کریں معاہلین سے پوچھیں کہ اس میں سود کی آمیجی شکل نہیں اگر ہے تو اس سے آپ دور رہیں اور اگر نہیں ہے تو اس پہ غور کیا سکتا ہے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں پڑھتا ہوں تو جہر سے پڑھنا چاہتا ہوں یعنی اگر آپ زہر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ چاروں رکت جہر سے پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں خشو خضو پیدا ہوتا ہے تو پہلے بھی کسی بھائی نے یہ سوال کیا تھا اور ہم تفصیل سے جواب دیکھ چکے ہیں کہ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے جیسے تعلیم دی ہے ویسے پڑھنا چاہیے زہر کی نماز ہے آپ کو تو جماع سے پڑھنا چاہیے اس میں تو جہر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کبھی آپ رہ گے تنہا کسی ویسے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سرن ہی پڑھنا چاہیے جو اصل طریقہ ہے نماز کا اسی طریقے پر پڑھنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ نے سکھایا ہے خشو خضو بھی تب ہی آئے گا جب نبی کی اتباہ کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ نے بہت واضح طور پر کہا نماز اس طرح پڑھنا ہے جس طرح مجھے پڑھتے بھی دیکھتے ہو یہ نبی صلی اللہ کا فرمان ہے اس لئے نماز میں کچھ بھی کرنے کے لئے ہم استحاد نہیں کر سکتے اپنے طور سے کوئی طریقہ نہیں ایجاد کر سکتے کہ اس طرح ہم پڑھیں گے تو زیادہ خوش پیدا ہوگا نہیں 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 اللہ کے نبی صلی اللہ کا جو طریقہ ہے اس کو اپنائیے اور پھر یہ کوشش کیے کہ نبی کے طریقے کو اپناتے ہوئے خشو کیسے لائیں یہ نہیں کہ خشو خضو کے نام پر ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ یاد کریں یہ مناسب نہیں ہے اس طرح سوال میں آپ نے تیسری بات یہ ذکری کی کہ میں آنکھیں بھی بند کی رہتا ہوں تو اس سے شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خشو اور پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے نمائے پڑھے تو اس لئے یہ طریقہ بھی غلط ہے یہاں بھی میں وہی حدیث پیش کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز ویسی پڑھے جیسے میں پڑھتا ہوں کیا حدیثوں میں صحابہ کرام نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے نمائے پڑھتے تھے یا صحابہ کرام آنکھیں بند کر کے نماز پڑتے تھے ایسا تو نہیں ہے نا اس لئے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کرے یا کوئی بھی ایسا طریقہ اپنا ہے جو نبی کی نماز سے ثابت نہیں ہے نبی کی حادث سے ثابت نہیں ہے تو یہ سارے طریقے جن کو آپ خوشو خضو کا نام دے رہے ہیں یہ خوشو خضو اس سے نہیں ہوتا یہ صرف آپ کا وہم ہے آپ کی سمجھ ہے اور آپ کے حساب سے خوشو خضو آ بھی جائے تو کیا کریں گے اسی نماز کا جو نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا تو نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے عبادت کا شوق زوق بہت اچھی چیز ہے لیکن اس سے پہلا درجہ ہے اتباع سنت اتباع رسول نبی کی اتباع میں ہی خیر ہے نبی کا طریقہ ہی سب سے بہتر طریقہ ہے جمعہ کے خطبے میں خطیب حضرات بار بار یہ کہتے ہیں بہترین راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس لئے اللہ علیہ وسلم کا راستہ اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائی ہے اسی میں ساری بھلائی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیدنا چاہتے ہیں اور جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں یاد رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہونا چاہیے اور آپ کا سوال بامقصد ہونا چاہیے اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو بھی انصل و ضعبی تھے آداب ہیں سب کا خیال لکھیں اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہمتے پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن اور صحیح عادیث کی رشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرا سوال یہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اس سوال کا جواب شک کفائد اللہ صنعب علی صاحب دے سوال یہ ہے کیا الزامی جواب میں صحابہ کے اوپر بہتان باند سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت علی نے جو ہے قرآن پر جھوٹ بولا جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ اس طریقے سے الفاظ حضرت علی کی تعلق سے کیوں کہہ رہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم الزامی جواب میں یہ بات کہہ رہے ہیں تو کیا الزامی جواب میں اس طریقے سے یعنی صحابہ کے اوپر بہتان باننا جائز ہے اور سلف صالحین کا یعنی اس پر کیا یعنی موقف تھا یعنی الزامی جواب میں کیا صحابہ کے اوپر اس طریقے سے بہتان بازی یعنی کرنا کیا جائز تھا نہیں تھا تو اس شخص کے اوپر یعنی کیا حکم لگے گا مجھے اس کا جواب چاہتے ہیں یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ الزامی جواب کے طور پر صحابہ اکرام پر بہتان لگانا بھائی صاحب کا یہ لفظ ہے بہتان لگانا کیا جائز ہے تو دیکھیں یہ الزامی جواب ہے ہی نہیں اس کو الزامی جواب نہیں کہیں گے صحابہ اکرام تو جانی دیجئے آپ کسی عام شخص پر ایک عام شخص آپ کے محلے میں رہتا ہو آپ کا بھائی ہو کوئی بھی ہو کسی عام شخص ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ کسی سے علمی گفتگو کرتی ہوئے سامنے والے شخص پر بہتان لگانا الزامی جواب کے طور پر اگر آپ بہتان تراشی کرتے ہیں تو یہ الزامی جواب ہے ہی نہیں تو بہتان تراشی ہے یہ الزامی جواب کہاں سے ہوگا الزامی جواب کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک ہی ہے کہ سامنے والا کوئی اصول مانتا ہے سامنے والا کوئی اصول مانتا ہے ہم نہیں مانتے تو سامنے والے کی اصول کی روشنی میں کوئی بات کہنا اس کو کہتے ہیں الزامی جواب کہ دیکھو بھئی تمہاری اصول سے یہ چیز ایسی ہے اب یہ نہیں کہ سامنے والے پر آپ کوئی بہتان لگاتے ہیں ملکہ جھوٹ بول دیں اس کی طرف کوئی الزام لگاتے ہیں تو اس کو الزامی جواب نہیں کہتے ہیں تو الزامی جواب کی بہت ساری شکلیں ہوتی ایک شکل میں نے آپ کو بتائی اسی طرح سے ایک ایسی چیز جو صحابہ کرام میں کی ہوں صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملا ہو صحابہ کرام کا ایسا کوئی عمل ہو صحابہ کرام کی زندگی میں وہ چیز دیکھتی ہو اور وہی چیز کسی اور کی زندگی میں دیکھتی ہو وہ بات اپنی اگہ پر ٹھیک ہو اور ایک آدمی صحابہ کرام کی زندگی میں وہ چیز دیکھتی ہے تو اس کو عیب نہیں مانتا ہے اس کو ٹھیک مانتا ہے اب اگر وہی چیز کسی اور شخص کے اندر پائی گئی تو آدمی کہے نہیں یہ عیب والی چیز ہے تو وہاں پہ آدمی الزامی جواب دیتی ہوئی کہ اگر آپ اس کو عیب کی چیز مانتے ہیں تو یہ تو دیکھیں صحابہ کرام کے اندر بھی ہے تو یہ بہتان تراشی نہیں یہ ایک الزامی جواب ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ چیز اچھی چیز ہے تو آپ یہ مانتے ہو کہ صحابہ کرام میں ایسا کیا یہ بہت اچھا کام کیا تو یہ کام اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس کو آپ غلط کیوں کر رہے ہو وہ بھی تو اچھا ہے اگر صحابہ کرام نے وہ کام کیا وہ ٹھیک تھاک ہے تو دوسرے لوگوں کو کام کر رہے ہیں تو وہ کام غلط کیوں ہے اس کو کہتے الزامی جواب یعنی سامنے والا بھی مانتا ہے کہ صحابہ اکرام نے ایسا کیا وہ ٹھیک بات ہے غلط بات نہیں ہے تو یہ الزامی جوابات اس طرح کے ہو سکتے ہیں جس میں کسی پر کوئی بہتان نہیں لگا جاتا دیکھیں اس میں جو ایک لفظ ہے نا الزام الزامی جواب تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں یہ آراؤ کہ اس میں جو ایک ورڈ ہے الزامی اس کا مطلب کسی پر الزام لگانا بہتان لگانا یہ مطلب نہیں الزامی جواب کا الزامی جواب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی صحابی پر یا کسی پر بہتان لگانا الزامی جواب کا مطلب یہ کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ آدمی ایک چیز مانتا ہے ایک اصول مانتا ہے اس کی نظر میں جو چیز مسلمات ہیں اس کی روشنی میں جواب دینا یہ الزامی جواب ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی طور کیا ہے الزام مطلب کیا ہے یعنی سامنے والے نے ان چیز کو لازم کر رکھا ہے یعنی سامنے والے کا یہ اصول ہے اس کو کہتے ہیں الزامی جواب الزام سے مراد وہ الزام نہیں ہے کہ کسی پر کوئی الزام ڈال دیا کوئی بہتان لگا دیا یہ سب مراد نہیں ہے الزامی جواب سے مراد ہے کہ ہم جس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے اوپر جو چیز لازم ہو رہی ہے اس کو جس نے اپنے لئے لازم کر رکھا جو اصول بنا کے رکھا ہے اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کسی صحابی پر یا کسی بھی شخص پر کوئی الزام لگا دینا کوئی بہتان لگا دینا یہ الزامی جواب ہے ہی نہیں اس کو الزامی جواب کہتے ہی نہیں ہے اور جو شخص بھی ایسا کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے وہ الزامی جواب نہیں ہے وہ تو الزام ہے بہتان وہ تو ایک الگ چیز ہے وہ الزامی جواب ہے ہی نہیں امید ہے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ایک سوال یہ تھا کہ ایک مسجد ہے اس میں دو جمعہ ہوتی ہے فیلحال کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے تو آزان جو ہے ایک دی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک جمعہ ہوتی ہے دوسرے جمعہ کے لیے آزان نہیں دی جاتی ہے تو پوچھنا یہ تھا شیخ کیا آزان بھی دو دی جائے گی دو جمعہ کے لیے یا اسی طرح سے جو ہے تکبیر دو کہی جائے گی یا ایک ہی تکبیر سے کام چل جائے گا ذرا اس کی وضاحت کریں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے اگر دو بار جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو جماعت کے وقت یا جمعہ سے پہلے دو بار آزان دینا ہے اور اسی طرح سے دو بار تکبیر کہنی ہے جب جماعت کھڑی ہوگی تو دوبارہ تکبیر کہنی ہے کہ اسی طرح سے جب خدبہ شروع گا اس سے پہلے جو آزان ہوتی ہے وہ دوبارہ کہیں گے کی نہیں اور اس کے بغیر جماعت ہو گئی ہے جماعت پڑھ لیا گیا نماز پڑھ لی گی تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نماز باطل ہو گئی یہ نماز صحیح نہیں آزان اور تکبیر کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے اور نماز کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے اگر نماز کو اس کے تمام ارکان شروع اور جو بھی طریقہ ہے اس کے مطابق ادا کیا گیا خطبہ نماز تو وہ ادا ہو جائے گی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آزان اور تکبیر ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو یہ سلسلہ پہلے ذریعے میں رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوبارہ جماعت ہو رہی ہے اور کوئی تکبیر کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ آزان بھی کہہ رہا ہے تو کوئی ہے حرج کی بات نہیں ہے اینس بھی مالک رضی اللہ کا ایک اثر ہے شیخ علوانی رحمہ اللہ نے تاوال منہ میں اس کو حسن کہا ہے بہت ساری کتبے حادیث و حسار میں وہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک مذہب میں گئے تو جماعت ہو چکی تھی دوبارہ آپ نے جماعت بنوائی تو آپ نے آزان کہی اور اقامت ہوئی پھر آپ نے جماعت کروائی تو کسی وجہ سے اگر آپ دوبارہ جماعت کر رہے ہیں تو آزان دے سکتے ہیں اور اقامت کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اقامت کہنا چاہیے آزان دینا چاہیے بہتر یہ یہ دوبارہ جب جمعہ ہو رہا تو دوبارہ آزان ہونا چاہیے دوبارہ اقامت ہونی چاہیے لیکن اگر ایسا نہیں ہوا کہیں پہ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی نماز نہیں ہی ان کی نماز ہو جائے گی ان کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میرا سوال یہ ہے اپنا سگا بھائی اگر ہر بات کا غلط مطلب نکالتا ہو بات بات پر بدل جاتا ہو اور حسد رکھتا ہو گھر کے بارے میں اگر کوئی بات کی جائے اس سے مسورہ لیا جائے بڑا سمجھ کے تو اس کو لگتا ہو کہ مجھ سے پیسہ مانگنے آئے تو کیا اس سے بینہ بولے چالے الگ رہا جا سکتا ہے وہ رہنے کو تیار ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ سگا بھائی اگر حسد کرتا ہو کچھ غلط مطلب سمجھتا ہو بہت ساری باتیں انہوں نے کہی تو اس سے الگ رہا جا سکتا ہے کی نہیں جڑی ہوئی باتیں ہیں اور اس طرح کی جب بھی بات ہو تو اسے ایسے سوال بنا کے کسی سے نہیں دوسنا چاہیے بلکہ اس کو بھی ساتھ لے کر اور آپ دونوں کسی عالم کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہاں آپ اپنی بات رکھ سکیں اور سامنے والا بھی اپنی بات رکھ سکیں آپ جو یہ بات اپنے بھائی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ وہ حسد کرتا ہے کچھ اور سمجھ لیتا ہے کیسے مان لیا جائے کہ آپ کا یہ کہنا صحیح ہے آپ کا یہ اپنے بھائی پہ الزام درست ہے اس کو کیسے ویریفائی کیا جائے ہو سکتا ہے کہ غلطی خود آپ کی ہو آپ کا بھائی بری ہو ہو سکتا ہے حاسد وہ نہ ہو خود آپ کر رہے ہوں تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں خود سے آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حاسد ہے اور غلطی اس کی ہے بلکہ اس طرح کے معاملات کو دونوں مل کے کسی عالم کے پاس جانا چاہیے سنو ترمیزی کی ایک حدیث اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دا تقاضی علیکہ رجلان فلا تقضی لیل اول حتی تسمی کلام الاخر کہ جب تمہارے پاس دو لوگوں کا مسئلہ ہے یعنی دو لوگوں سے جڑا گوا مسئلہ ہے تو فلا تقضی لیل اول تو پہلے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا حتی تسمی کلام الاخر یہاں تک کہ دوسری کی بات بھی آپ نہ سن لیں تو جب اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں تو اس میں دونوں طرف کی بات سننا ضروری ہوتا ہے آپ نے ایک بات کہی دی وہ بھی اپنے بھائی کے تعلق سے اب آپ کا بھائی اپنے صفائے میں کیا کہتا ہے وہ تو نہیں ہم سن لیں نا اس لئے آپ کو کوئی جواب نہیں بھی آ سکتا ہے البتہ آخر میں جو آپ نے یہ پوچھنا چاہا ہے کہ بھائی اگر ایسا کرتا ہے تو ہم اس سے قطع تعلق کر سکتے کے نہیں تو دیکھیں سپوز اگر ہم مان بھی لیں فرض کر لیں کہ آپ کا کوئی بھائی ایسی کوئی غلطی کرتا ہے تو بھی آپ کو یہ تو اجازت نہیں دیا سکتی کہ آپ قطع تعلق کر لیں کیونکہ اللہ ایک نظم فرماتے ہیں کہ سلمن قطع کا کہ جو تم سے ایک تعلق توڑتا ہے اس سے تعلق جوڑو تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس سے تعلق جوڑیں اگر وہ نفرت کرتا ہے آپ محبت باتیں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں لیکن یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ ایسی باتوں پر قطع تعلق کر لیں کچھ حقوق کی باتیں کچھ مسئلہ ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے اس میں آپ کا بڑکپن ہے سنانا نبی دعوت کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے ایک گوشے میں محل دلانے کا وعدہ کرتا ہوں اس شخص کے لئے جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگرہ چھوڑ دے جلائی بند کر دے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں تو ابھی اس حدیث پر عمل کیجئے اور حق پر ہونے کے باوجود بھی اسے مل کر رہیے یہی صحیح طریقہ ہے امید ایک یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گی ناظرین اب وقت ختم ہو رہا ہے آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بیننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اس پر آپ اپنے سوالات بھیج دیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رہے جو سوالات ویڈیو آوڈیو میں ہوں گے ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنیں گے آپ کا سوال مختصر ہو با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے اگر ان چیزوں کے ساتھ آپ کے سوالات ہم کو ملتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچا ہے ناظرین آج کی پروگرام میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں